سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائٹ محمد سفزر کو لاہور سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ سابق خاتون اول بیگم کلچوم نواز کے انتقال پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تینوں افراد کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنی اہلیہ بیگم کلچوم نواز کی قبر پر حاضری دی اور اسے پہلے فاتحہ خانی بھی کی اس کے بعد رسم کل میں آنے والے لوگوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور شریک چیئرمین عاصف علی زرداری نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار بھی کیا اب واپسی ہو سکی ہے واپسی سے پہلے جو جذباتی مناظر تھے ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ والدہ نواز شریف کی اس وقت بہت پریشان تھی جب وہ واپس آ رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پریشان نہیں ہو یہ وقت جلد ہی ختم ہو جائے گا اسے پہلے یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ والدہ نے یہ اسرار کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہی جیل میں جانا چاہتی ہیں اسے پہلے جب والدہ ملنے کے لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹارٹ سبتر کو جیل میں گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی جد کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہی پر رہنا چاہتی ہوں کوئی بھی طریقہ اختیار کرو مجھے یہی پر رہنا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے سابق وزیراعظم نواز شریف کی جان کو لاحق ہونے والے خطرے کے بارے میں بھی اظہار کیا لیکن اس اظہار کے بارے میں بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں باؤ جی سے ملاقات کی یہ کسی سابق صدر یا وزیراعظم کا نہیں بلکہ پاکستان کی ایک سابق خاتون اول کا جنازہ تھا ایک ایسی سابق خاتون اول جس کا شوہر بیٹی اور داماد بندے سلاسل ہے انہیں جنازے مشرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا سابق خاتون اول کے خاندان نے کئی مرتبہ اقتدار بھی دیکھا اور شان و شوقت بھی دیکھی لیکن پسلے دو سال سے یہ خاندان مشکلات کا شکار تھا پچیس جنائی دوہدار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد بہت بری خبریں اس خاندان کا مقدر بنی اور اس میں سب سے بری خبر بیگم کلسوم نواز کی رہلت تھی لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنے خاندان اور اپنی جماعت کو بہت کچھ دے گئیں بیگم کلسوم نواز کے جنازے نے مسلم لیگ نون کو ایک نئی زندگی بخشی ہے یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا جس میں پاکستان کے ہر کونے سے لوگ شریک ہوئے یہ لوگ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لائے نہیں گئے تھے بلکہ خود آئے تھے اکثر لوگوں کو جنازہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا بڑا تھا جنازے میں آنے والوں کو پتا تھا کہ پھر رول پر رہا ہو کر آنے والے نواز شریف سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہباز شریف وزیرالہ پنجاب نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن نئے پاکستان کے یہ پرانے لوگ ایک نیک سیرت اور بہادر عورت کے جنازے پر جاک در جاک چلے آئے کوئی جنازہ پڑ سکا کوئی نہیں پڑ سکا لیکن جنازے کے شرکہ کی تعداد اور ان کا جذبہ بتا رہا تھا کہ اصل حکومت اقتدار کے عوانوں میں نہیں بلکہ اصل حکومت دلوں پر ہوتی ہے بیگم کلسم نواز کو اپنی وفات کے بعد پاکستان کے لوگوں سے وہی عزت اور محبت ملی ہے جو محترمہ فاطمہ زنا بیگم نصرت بٹو اور محترمہ بنظیر بٹو کو ملی تھی اور ان چاروں خواتین میں قدر مشترک یہ تھی کہ چاروں نے عامروں کے خلاف مزاہمت کی گرمی اور حبس کے باعث پسینے میں شرابور پاکستانیوں کا اجتماع ایک ایسی عورت کے سفر آخرت میں شریک تھا جس نے پرویز مشرف کے دور میں بھی جمہوریت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا اور اس بہادر عورت کے جنازے میں حکومت اور اپوزیشن بھی ایک ہی صف میں کھڑی نظر آ رہی تھی بیگم کلچرون نواز کے جنازے میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اے این پی ایمکی ایم جی یو آئی جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے قائدین کو دیکھ کر یہ سوچا جا رہا تھا کہ کاش ہم سیاسی انتقام اور ایک دوسرے سے اندھی نفرت کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیں اور یہ جنازہ نفرتوں کو الویدہ کہنے کے لیے نکتہ آغاز بن سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا اڈیالہ جیل واپسی پر نواز شریف جب اپنی والدہ محترمہ سے مل رہے تھے تو والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ تمہاری یہ سزا کب ختم ہوگی نواز شریف نے کہا کہ دعا کیجئے جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور جلد ہی یہ سزا ختم ہو جائے گی والدہ محترمہ نے کہا کہ میں تمہاری جان کے بارے میں بہت فکرمد ہوں مجھے بہت سارے تحفظات ہیں یاد رہے کہ نواز شریف پیرول پر رہا کیے گئے تھے اور آج انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز سلمان اور یوسف عباس نواز شریف کے ساتھ ائرپورٹ تک جائیں گے اور تینوں کو ائرپورٹ کے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی یہ اس وقت کی توجیحات تھیں جبکہ انہیں منتقل نہیں کیا گیا تھا منتقلی کے دوران حمزہ شہباز کو صرف ائرپورٹ پر جانے کی اجازت ملی تھی اور اس کے بعد شہباز شریف خود نواز شریف کے ساتھ راولپنڈی تک آئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ شہباز شریف نے پیرول کی جو درخواست تھی اس پر سائن کیے تھے واقعی کو آگے بڑھاتے ہیں جنازے سے اگلے روز جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی اور فاتح خانے کا مواقع ملا اس رہائشگاہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقات ہو سکی تھی لیکن پہلے یہاں کہکہیں مسکراہٹیں اور رنگوں خوشبو تھی آج ماحول سوگوار تھا ڈرائنگ روم میں نواز شریف کے ساتھ خاجہ محمد عاصف پرویز رشید عرفان صدیقی اور کچھ قریبی رشتدار موجود تھے نواز شریف کی آنکھوں میں غم اور اداسی کے سائے نظر آ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر حوصلہ اور لہجہ پرازم تھا یہ بات بھی یاد رہے کہ نواز شریف کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہ درخواست دے دیں اور درخواست کے بعد انہیں پانس سے چھ دن اور رہائی مل جائے گی لیکن نواز شریف نے پیرول پر رہائی کے درخواست کو مسترد کر دیا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ رہائی کے درخواست نہیں دینا چاہتے تھے ابھی بھی یہی صورتحال سامنے آ رہی تھی نواز شریف نے زد کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں درخواست نہیں دوں گا اور نہ ہی رہائی چاہتا ہوں نواز شریف نے واپسی سے پہلے بیگم کلچوم نواز کی قبر پر حاضری دی دعا مغفرت کی اور واپسی پر ان کی آنکھوں میں غم اور اداسی کے سائے واضح طور پر نظر آ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر آسلہ اور لہجہ پرعظم تھا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ ٹوٹ پوٹ چکے تھے فاتحہ خانی کے بعد ان کی طبیعت کے متعلق جب پوچھا گیا تو نواز شریف نے بتایا کہ وفات سے ایک دن قبل کلچوم سے فون پر بات ہوئی تھی اس رات میں سو نہ سکا اگلے دن پتا چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی پھر ان کی وفات کی خبر آ گئی اور وہ رات بھی نہ سو سکا نواز شریف نے بتایا کہ تقریباً 48 گھنٹے کی بے خابے کے باعث اور پھر اہلیہ کے انتقال کی خبر سے طبیعت بوزل ہو گئی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی انہیں صبر اور حوصلہ اتا کر دیا تھا کلچوم کے باوزی ہمارے ساتھ اپنی اہلیہ کے متعلق باتیں کرتے رہے اتنے خوبصورت باتیں وہی کر سکتا ہے جس کا حوصلہ قائم ہو نواز شریف کہہ رہے تھے کہ نجانے یہ کیا راز ہے کلچوم موت کے مون سے واپس آئیں انہوں نے آنکھیں کھول دیں بات چیت شروع کر دی کھانا پینا بھی شروع کر دیا اور پھر اچانک ہمیشہ کے لی آنکھیں بند کر لیں ہم ان کے جنازے کی باتیں کر رہے تھے ایک بزرگ احمد ابن حمبل کے اس کال پر گفتگو ہوتی رہی کہ لوگوں کے کردار و عمل کا اندازہ ان کے جنازوں سے لگایا جا سکتا ہے بیگم کلچوم نواز صاحبہ کی عدب نوازی کا ذکر آیا ان کی ایک کتاب کا ذکر آیا نواز شریف نے بتایا کہ جبر اور جمہوریت کے نام سے کتاب شائع ہوئی تھی لیکن یہ کلچوم نے نہیں لکھی تھی کسی نے اس پر ان کا نام دے دیا تھا میں نے یاد دلایا کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں رجب علی بیگ سرور پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا تھا جو کتابی صورت میں شائع ہوا تھا خاجہ سے بولے یہ تحقیقی مقالہ ڈاکٹر عبارت بریلوی نے لکھایا تھا اور ڈاکٹر آگاہ سوہل کی رہنمائی میں لکھا گیا تھا رجب علی بیگ سرور کا تحذیبی شعور کے عنوان سے شائع ہونے والی یہ کتاب اب مارکیٹ میں نہیں ہے لیکن جب کلچوم نواز صاحبہ نے یہ تحقیق کی تو وہ کلچوم رہانہ بڑھتیں رجب علی بیگ سرور کا تعلق لکھنو سے تھا انہیں اپنے کتاب فسانہ ایجائب کی وجہ سے شورت ملی تھی فسانہ ایجائب لکھنو کی تحذیب و ثقافت کے متعلق لکھی گئی شاکار تحریروں میں سے شمار ہوتی ہے جس پر کتاب کے مصنف نے اٹھارہ مرتبہ نظرسانی کی اور کہا جو فکرہ سست پایا اسے چست کیا اس خوبصورت کتاب کے مصنف کے تحذیبی شعور پر تحقیق کرنے والی کلچوم نواز صاحبہ بزات خود انتہائی نستالیک نفیس شفیق غریب پرور بہادر صابر اور ثابت قدم خاتوم تھیں لیکن یہ واقعہ ان کی وفات کا واقعہ کسی طور پر شریف فیملی کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے شریف فیملی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور شریف فیملی کی یہ ٹوٹ فوٹ کسی حد تک واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے سابق خاتون اول بیگم کلچوم نواز کے انتقال پر محکمہ داخلہ کی جانب سے تین افراد کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا اور آج چار بزے یہ وقت ختم ہو چکا ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر صفدر کو جاتی عمرہ سے لاہر ائرپورٹ لے جایا گیا جہاں سے خصوصی تیارے کے ذریعے انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ پنجاب کے مطابق نواز شریف مریم اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی جانب سے پیرول میں توسی کی کوئی درخواست نہیں ملی اس سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نون لیگ درخواست جمع کروائے گی لیکن دوسری جانب نواز شریف نے درخواست دینے سے انکار کر دیا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز سلمان اور یوسف عباس نواز شریف کے ساتھ ائرپورٹ تھک جائیں گے اور تینوں کو ائرپورٹ کے اندر جانے کی اجادت دی جائے گی لیکن حمزہ شہباز کو صرف اس جگہ پر جانے کی اجادت دی گئی جبکہ شہباز شریف کو نواز شریف کے ساتھ دیاورپنڈی تھک جانے کی اجادت ملی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو کلسوم نواز کے انتقال کی وجہ سے اڈیالہ جیل سے بارہ گھنٹے کے لیے پہلی دفعہ پیرول پر رہائے دی گئی تھی بعد میں یہ مدت چار روز میں توسی کر دی گئی دوسری جانب مسلم علی قنون کے راہنما رانہ تنویر حسین کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے پیرول کی مدت پڑھانے کی کوئی درخواست نہیں کی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں اتصاب عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور تیرہ جولائی سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں تینوں افراد کی جانب سے سزا موطلی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے جس پر فیصلہ آنے کا امکان کیا جا رہا ہے ہر مشکل وقت میں کبھی اعلانیاں کبھی غیر اعلانیاں کلسوم نواز شریف کی مدد کرتی رہیں اور حمایت بھی کرتی رہیں 1998 میں سینیٹر سیفر رحمان نے آواز دبانے کی کوشش کی تو کلسوم نواز شریف نے بتائے بغیر وزیراعظم نواز شریف سے کہا کہ وہ معذرت کریں اور پھر وزیراعظم صاحب نے مجھ سے معذرت کی 2014 میں کراچی میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے میری اعلیہ کو فون کر کے حوصلہ دیا اور بہت دعائیں دیں پینامہ سکینڈل کے بعد اچھنا چیز نے نواز شریف حکومت پر کافی تنقید کی لیکن جب نواز شریف کا لندن میں بائی پاس ہوا اور میں ان کی آیارت کے لیے لندن گیا تو وہاں بیگم کلسوم نواز شریف کو سنبھال رہی تھی کچھ عرصے بعد اسی ہسپیٹل میں نواز شریف ان کو سنبھال رہے تھے میں نواز شریف کی آیارت کے بعد اس ہسپیٹل سے روانہ ہوا تو بیگم صاحبہ نے مسکرات چہرے کے ساتھ بار بار میرا شکریہ ادا کیا بہت سی دعائیں دیں اور خدا حافظ کہا ہفتے کے شام نواز شریف اور شہباز شریف سے رخصت لے کر میں بیگم کلسوم نواز کی قبر پر فاتحہ خانی کے لیے گیا تو ان کا مسکرات چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا اور ان کی محبت بھری باباکار آواز کانوں میں گونجنے لگی نواز شریف نے جو کھونا تھا کھو دیا مزید کھونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں حکومت نے نواز شریف کو پیرول پر رہا کر کے بہت اچھا کیا لیکن نواز شریف کو کمزور نہ سمجھا جائے باؤ جی بڑے حوصلے میں ہیں کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں اور باؤ جی کا چھوٹا بھائی ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ تمام تر واقعہ حامد میر صاحب نے کہا